اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو شامدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں بریق پہنچائی یعنی کہ زیادہ سلائیوں والے پہنچائی کس طرح آپ ڈبل سوئی کے ساتھ بنا سکتے ہیں وہ بتاؤں گی اس طرح آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی یعنی کہ ایک دفعہ سلائی جب آپ لگائیں گے آپ کے دو سلائیاں لگیں گے ڈبل سوئی کی مدد سے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ایک راف کپڑا لے لیا ہے اور اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گی واضح کر کے یہ دیکھیں اس کی الٹی سائٹ پر جس طرح ہم پہنچا چپکاتے ہیں سیم اسی طرح میں نے پیپر پٹی کو چپکا لیا اور اوپر کپڑے کو فولڈ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر وائب داگے سے بتاؤں گی تا کہ آپ کو واضح آسانی سے سمجھائے اب ہم سب سے پہلے سوئی کو مشین کے اوپر چڑھا لیں گے اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک شلوار دکھا پہنچا دکھا دیتی ہوں یہ میں نے اپنی امی کے شلوار کے پہنچے بنایا تھی کیونکہ یہ آپ کو بتا ہے امیہ ذرا بریق پہنچے پہنتی ہے تو یہ دیکھیں ان کے اس طرح بڑے نیٹلی بنے تھی اب یہ دیکھیں مشین کے اوپر میں نے ڈبل سوئیوں کو چڑھا لیا ہے دیکھیں اس طرح کر کے یہ دو سوئیاں ہیں اور ان کے اندر داگے بھی ہم نے دو ڈالے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل داگہ جس طرح ہم سنگل داگہ ڈالتے ہیں سیم اسی طرح ہم نے ڈبل داگہ ڈالیا اور دونوں سوئیوں میں سے ایک ایک داگہ گزار دیا اب یہاں پہ میں آپ آپ کو سلائی لگا کر دکھاتے ہیں اور سلائیاں میں بتاؤں گی کہ اگر آپ کو بلکل باریک پہنچے بنانے ہے تو وہ کس طرح بنائیں گے اور اگر آپ نے ڈیزائننگ والے بنانے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے بنائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں ایک دفعہ کی سلائی لگاؤں گی لیکن ہماری سلائیاں لگیں گی دو اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹوکیشن بالدبال آپ نے بلکل نہیں بولنا اب یہ دیکھیں یہاں پ دیکھیں اس طرح سے ہم سلائی لگاتے جائیں گے پہنچے کے اوپر اس طرح آپ کو باریک پہنچے بنانے میں بہت آسانی ہو جائے گی جو ہماری بزرگ مائے ہیں یا ان کے نانی دادی امی وغیرہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں باریک پہنچے بنا کر دو تو ان کے لیے یہ بہت ہی آسانی رہ جاتی ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ سلائیاں لگانے پڑتی ہیں جس سے آپ کی نظر وغیرہ بھی تھک جاتی ہے تو یہ بہت آسان سا حل ہے کہ آپ کا ڈسٹنس یعنی فاصل بھی سیم رہے گا پہنچے بنیں گے بھی صفائی کے ساتھ نفاست کے ساتھ ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا کام بھی آسان ہو جائے گا دیکھیں ایک ہیک کے ساتھ آپ کے بہت سی کام آسانی سے ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی ایک اب میں اس کے ساتھ مزید سلائی لگا کے دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو باریک پہنچے بنانا لگتا ہوں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس میں تھوڑی شئے دیزائننگ ہو سکتی ہے وہ بتاؤں گی اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں جو پہلے میں نے سلائی لگائی ہے وہ پیر میں سے نظر آ رہی ہے تو میں اسی طرح مناسب وقفے کے اوپر اس کے پر سلائی لگاتی جاؤں گی اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان میں ایک داغہ چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک داغے کا کلر جیسے میں انہیں دونوں داغے وائی سفیڈ ڈالنے ہیں آپ اس کے جگہ ایک داغہ اگر ریڈ کلر کر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ریڈ ڈال لیں اس سے آپ کی ایک سلائی ایک کلر کے اگر دوسری ہے دیکھیں مزید اس میں ڈیزائننگ ایلیمنٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈبل سوئی کے ساتھ مزید ڈیزائننگ کے ویڈیوز بناوں تو مجھے کمنٹ کر کرتا ہے میں مزید اس کے ساتھ کڑھائی وغیرہ ڈبل سوئی کے ساتھ ڈبل ڈاگے کے ساتھ آپ کرنا بتاؤں گی تو اس کے لئے کمنٹ ضرور کیجئے اب یہ دیکھیں تیسری سلائیو میں اسی طرح لگاتی جاؤں گی اور آپ کا جتنا بھی چوڑا پہنچا ہو آپ بریک پہنچا اس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑی ہسانی کے ساتھ بڑی صفائی کے ساتھ اب میں آپ کے ساتھ اس میں جو آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں وہ بتا دیتی ہوں کہ آپ یہاں پہ ایسے کٹی سلائیاں لگا کے بریک پہنچا بنا لیں اور اگر آپ اپنے پہنچے بنانا چاہتے ہیں بریک نہیں بنانا چاہتے تو اس میں آپ کیسا کیا کریں کہ ان کے درمیان سلائیں گے میں تھوڑا سا وقفہ دے دیں ٹھیک ہے اس طرح بھی آپ کا پہنچا بڑا پیارہ رگے گا اور اگر آپ ان میں دو کلر ایڈ کارڈنگ ہو بھی اچھے لگیں گے ٹھیک ہے آپ اپنی چائز کے مطابق ان میں چینجنگز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں وقفے کے ساتھ میں نے سلائی لگا دی اب مزید اس سے وقفے کے اوپر ایک اور سلائی لگا کے دکھا دیتی ہیں یہ میں نے سپیشل شیئر کیا کہ درزنوں کے لیے درزنوں کو اکثر باریک پہنچے بہت زیادہ بنانے پڑتے ہیں جن میں ان کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تھکن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے محنت بھی زیادہ ہے آپ ایسے مشین لے لیجئے کہ مشینیں زیادہ ایکسپینسیو نہیں آتی تو آپ اس مشین کے مدد سے باریک پہنچے بنا کے دیں جتنے مرضی بنائیں آپ کو مشکل نہیں ہوگی صفائی کے ساتھ بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پہنچے تیار ہوگے صفائی اور نفاصل کے ساتھ بنیں گے ان کے درمیان فاصلہ بھی ایک جیسا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں مزید ڈیزائننگ تاؤں ان سلائیوں کے ساتھ یا کلر چینجنگ کے ساتھ اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ کیجئے میں مزید ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو شیئر کر دوں گی مزید اس طرح کے اچھے اچھے ٹیٹیلز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے آپ کو نوٹیفکیشنز اگرہ بھی ملتے جائیں گے اور اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیجئے اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو نہ آتی ہوں تو آپ کا ایک لائک کرنا تو ضرور بنتا ہے ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے